بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہائیت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے نحمدہ و نسلی علی رسول کریم اما بات فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تقرب السیئات صدق اللہ العلی العظیم میرے عزیز دوستو واجہ احترام ذرگو انتہائی پیارے بیٹو آجز نہ چیز پور تکثیر گناہگار بندے نے آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ کے پاک کلام میں سے ایک حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا رب العزت سے دعا ہے وہ پاک ذات آجز کو صحیح مفہوم بیان کرنے کی آپ سب کو سننے کی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں فرمایا لا تقرب السیئات مت جاؤ گناہ کے قریب آپ نے دیکھا ہوگا گھر میں معصوم بچے ہوتے ہیں چھوٹے بچے ہوتے ہیں اگر وہ چولے کی طرف چل کے جانا چاہتے ہیں تو ہم اس کو روک لیتے ہیں چولہ دور ہے آگ جل رہی ہے جیسی بچے کا دھیان اس طرح گیا وہ چلنا شروع ہوا سارے شور کرتے ہیں ماں بھی کہتی ہے رک جا ابو بھی کہتے ہیں پکڑو بھائی بھی کہتے ہیں پکڑو یہ محبت کرواتی ہے بچہ ہے چولہ جل رہا ہے آگ جل رہی ہے قریب جائے گا ہاتھ لگائے گا اوپر گر جائے گا تکلیف آئی گی وہ تکلیف ماں بھی محسوس کرے گی باپ بھی محسوس کرے گا بہن بھائی بھی محسوس کریں گے یک دم اسے روکتے ہیں گھر میں کوئی گڑا کھدا ہوا ہو گلی کے اندر کوئی گٹر کھلا ہوا ہو گھر سے باہر نکلیں یا گڑے کے قریب بچہ جانا چاہتا ہو سارے گھر والے خیال کرتے ہیں اس کو روکتے ہیں یہ وہ محبت ہے جو ماں کے دل میں اللہ نے ڈال دی باپ کے دل میں اللہ نے ڈال دی بہن بھائی کے دل میں اللہ نے ڈال دی اللہ کے محبوب فرماتے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے ماں باپ سے ستر گناہ زیادہ پیار کرتا ہے جیسے بچہ گھرے میں گرنے کا خطرہ ہو تو بھاکے روکتے ہیں آگ کے قریب بچہ جائے بھاکے روکتے ہیں آگ کے قریب جائے یا گھرے کے قریب جائے روکتے ہیں ابھی نقصان نہیں ہوا تکلیف نہیں ہوئی وہ اللہ کی ذات پاک جو اپنے بندوں سے ستر گناہ زیادہ پیار فرماتی ہے قرآن پاک میں اللہ نے اعلان فرمایا لا تقرب السیعات گناہ کے قریب بھی مت جائے گناہ کے قریب بھی مت جائے اس بات کا یہ ثبوت ہے اللہ تعالیٰ جانتا ہے اگر اس کو گناہ کے جگہ پر موقع ملا یہ بچ نہیں سکے گا جن کو اللہ کا خوف ہوتا ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں اس گلی کو چھوڑ دیتے ہیں جس گلی کے اندر یہ اندیشہ ہو کہ یہاں جاؤں گا تو معاملہ گندہ ہو جائے گا فلان کے پاس جا کے بیٹھوں گا تو مجھ سے تو گناہ ہوئی جائے گا فلان سے دوستی رکھوں گا میں تو گمراہ ہوئی جاؤں گا پھر بندہ کیا کرتا ہے جس کے دل میں اللہ کا خوف آتا ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ کیا کام کرتا ہے اس مقام پر جانا ہی چھوڑ دیتا ہے جہاں گناہ کاندیشہ ہوتا ہے میرے پیارے بھائی میرے بیٹے گناہ کیا ہے نیکی کیا ہے یہ سمجھ لو حضرت امام غزالی رحمت اللہ نے فرماتے لوگوں گناہ اللہ سے دشمنی ہے جیسی بندہ کوئی گناہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے دشمنی کا اعلان کرتا ہے اللہ کا غضب اس کے اوپر شروع ہو جاتا ہے اللہ اس سے نراض ہونا شروع ہو جاتا ہے گناہ کرتا ہے جس نے اللہ سے دشمنی کا اعلان کر دیا اور اللہ کا بندہ جو نیکی کرتا ہے اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے قرآن و حدیث پر عمل کرتا ہے نیکی امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ دوستی ہے نیکی کرے گا اللہ سے قرب بڑھتا جائے گا اللہ سے دوستی بڑھتی جائے گی نیکی اللہ کا قرب دیتی ہے اللہ تعالیٰ کی دوستی اطا کرتی ہے اور گناہ اللہ تعالیٰ سے دشمنی پیدا کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو یہ حکم فرمایا کہ گناہ کے قریب ہی مت جاؤ جیسی گناہ کے قریب جاؤ گے جہاں گناہ کرنے کا موقع ہے نفس تم پہ غلبہ کرے گا شیطان دھوکہ دے گا اپنے آپ کو ازمائش میں نہ ڈالو کیوں ازمائش پہ ڈالتے ہو اگر اس ازمائش پہ تو پورے نہ اتر سکے تو تباہ ہو جاؤ گے برباد ہو جاؤ گے اللہ سے دشمنی کر بیٹھو گے حکم بن مروان زمانے کا بادشاہ ہے واقعات میں آتا ہے مجھے نووی کے اندر رسول پا کے ممبر پر بیٹھا ہوا تھا ایک شخص آیا وہ شخص سوک کے کانٹا ہڈیوں کا ڈھانچا چہرافز کا زرد اس کی آنکھوں میں آسو روتا ہوا حکم بن مروان کے سامنے آکے کھڑا ہوا آپ نے پوچھا کیا بات ہے کیوں روتے ہو کیا پریشانی ہے اس نے عرض کی یا امین رات آتی ہے لوگ زوتے ہیں اللہ کی قسم مجھے ایک گھڑی نید نہیں آتی میں اتنا پریشان ہوں میں کھانا نہیں کھا سکتا میں پاہ نہیں پی سکتا لوگ دنیا میں دنیا کے کاربار کرتے ہیں میں کوئی کاربار نہیں کر سکتا رات کو بھی روتا ہوں دن کو بھی روتا ہوں ایسی پریشانی ہے میری زندگی برباد ہو گئی آپ نے پوچھا کیا پریشانی ہے عرض کی یا امین میں کفن چوری کیا کرتا تھا کفن چوری کر کے مزار میں بیشتا تھا جو کمائی ہوتی تھی گزرکات کرتا تھا کھاتا تھا پیتا تھا گھر والوں کے خرچے پورے کرتا تھا میں ایک رات اپنے گھر سے کسی لے کے نکلا قبرستان پہنچا میں نے قبر دیکھی جو تازی بنی ہوئی تھی اسے میں نے کھودا جیسے ہی کھود کے مٹی ہٹائی ہٹا کے اندر مردہ ظاہر ہوا تو میں نے دیکھا اللہ کی قسم اس کی گردن کو توڑ کے قبلے سے پھیر کر قبلے سے ہٹی ہوئی نظر پڑی گردن ٹوٹی ہوئی قبلے سے پھری ہوئی مجھے ایک جھٹکا لگا میں پیچھے ہٹا آواز آئی پوچھ ہم نے اس کی گردن کو توڑ کے قبلے سے گھما کے کیوں پھیر دیا کہا میرے تو پسینے چھٹے ہوئے تھے میں تو پریشان تھا میں نے کامتے ہو کہا یا اللہ مجھ میں حمد نہیں ہے میں اسے کیسے پوچھوں کہ تیری گردن کیوں توڑ کے قبلے سے پھیری گئی فرماتے ہیں یا امیر آواز آئی یہ میرا وہ بندہ ہے جو میری نماز کو ہلکا سمجھتا تھا دل کیا پڑھ لی دل کیا چھوڑ دی دل کیا قضا کر دی دل کیا وقت پہ پڑھ لی دل کیا جمعہ سے پڑھ لی دل کیا تو جمعہ چھوڑ دی اس نے نماز کو ہلکا سمجھا یہ تو قبر میں ہم نے اس کی گردن توڑ کے قبلے سے پھیری گئے روزے میں شروفے اس کا حساب و کتاب کروں گا یہ ظلیل انسان میرا فرض کیاوا نماز یہ اس کو ہلکا کیوں سمجھتا تھا کہتا میرا جسم کانپ نے لگا میں نے سوچا یہ تو نماز کو ہلکا سمجھتا تھا کبھی قضا کر لیتا تھا کبھی کبھی چھوڑ دیتا تھا کبھی جماعت ترہ کر دیتا تھا میں تو نماز نہیں پڑھتا تھا میں نے اپنے آپ سے کہا ظلیل انسان تو اللہ کو کیسے مو دکھائے گا میں روتا ہوں گھر آیا ساری رات میری رونے میں گزر گی میں نے ارز کی اے ماری تعلیٰ آج میں تیرے سامنے سچی توبہ کرتا ہوں آئندہ نماز کی پبندی کروں گا جماعت سے نماز پڑھوں گا اے رب کریم میرے پچھلے گناہ معاف کر دے میں جو نمازیں قضا ہو گئیں وہ بھی ادا کروں گا میں نے نماز کی پبندی شروع کر دی قضا نمازیں بھی پڑھنا شروع کر دی لیکن پانچ چھے دن گزرے میرے دل سے پریشانی دور ہو گئی وہ مرنے والا مردہ ذہن سے نکل گیا میرے نفس نے کہا تیرا ذریعہ معاش تو یہی ہے کفن چوری کر کے بیشتا ہے اگر یہ کام نہیں کرے گا بھوکا مرے گا بچے کیسے پلیں گے میرے دل سے خوف نکل گیا پانچ سات دنی گزرے تھے میں اس قبر والے کو بھول گیا میں نے رات کے وقت قصی اٹھائی پھر قبستان چلا گئے کہ تازی قبر دیکھی یا امیر میں نے قبر کھو دی اندر دیکھا جو مرد اندر لیٹا ہوا تھا اس کا جسم انسان کا تھا اس کا چہرہ خنزیر کا تھا کہا دیکھتے ہی میری چیخ نکل گئی میں پیچھے ہٹا پوچھا گیا کمی نے اس سے پوچھ ہم نے اس کا چہرہ خنزیر کا کیوں بنایا میں نے روتی ارز کی یا اللہ مجھ میں حمد نہیں میں اس سے کیسے پوچھوں آواز آئی یہ میرا وہ ضلیل بندہ ہے جو شراب پیتا تھا جو ہم نے حرام کر دی اس کو یہ استعمال کرتا تھا یہ تو قبر کا عذاب ہے ہم نے اس کا چہرہ خنزیر کا بنایا روزِ محشر اس کا سابق کتاب کریں گے جو ہم نے حرام کی اس نے وہ چیز کیوں استعمال کی اللہ کے محبوب فرماتے جس نے شراب کا ایک گھوڑ پیا ہوگا نو ہزار سال تک جہنم کا عذاب بھکتے گا نبی پاک فرماتے شراب پینے والے کو جھنم میں ڈالا جائے گا آگ جلائے گی سام کھائیں گے بچوں کھائیں گے وہ پکارے گا یا اللہ مجھے کچھ پینے کو دیا جائے پیاس نے مجھے مار دیا ہائے کیا کرو زندہ رہنے کی طاقت نہیں ہے موت آتی نہیں ہے یا اللہ میری فریاض سن مجھے کچھ پینے کو دے اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے فرشتوں بچوں اور سام کا زہر اسے دے دیا جائے پیئے وہ کہے گا دو وہی پیتا ہوں رسول پاک فرماتے ہیں پیالہ بھر کے سام پر بچوں کا زہر دیا جائے گا اور زہر کا اثر یہ ہوگا جب وہ پینے کے لئے پیالہ قریب کرے گا اس زہر کے سر سے اس کے چہرے کی کھال اور گوش پگل کے پیالے میں گر جائے گا بادل سیم دیکھو نبی پاک فرماتے ہیں وہ پھر بھی اس کو پیے گا جب پیے گا تو پورے جسم کی کھال اور گوش پگل کے گر جائے گا دو آنکھیں اور ہڈیاں رہ جائیں گی رو کے کہتا ہے اے میرے زلیل بندے یہ دنیا میں شراب پیتا تھا قبر میں چہرہ اس کا ہم نے خنزیر کا بنایا روزہ محشر سابق کتاب کروں گا یا امیر شراب میں بھی پیتا تھا میرے تو رانگٹے کڑے ہو گئے میرا جسم کانپ نے لگا روتا وہاں سے چلا گھر آیا اللہ کی قسم ساری رات نید نہیں آئی روتا رہا توبہ کرتا رہا میں نے وعدہ کیا یا اللہ جو مجھ سے دوبارہ غلطی ہو گئی میں نے نواد میں پھر سستی کرنا شروع کر دی شراب میں پیتا تھا آئی تیرے سامنے اہد کرتا ہوں آئندہ نماز کبھی نہ چھوڑوں گا یا اللہ شراب نہیں پیوں گا رو رو کے رات گزر گئی میں نے شراب پینا چھوڑ دی میں نے پھر نماز پڑھنا شروع کر دی یا امیر میں اتنا ضلیل انسان تھا چند دن میں نے گناہ چھوڑے نماز پڑھنا شروع کی چند دنوں کے بعد اس قبر کا خوف دل سے نکل گیا میرے نفس نے کہا تیرا تو ذریعہ معاشی کفن چوری کر کے بیچنا ہے گھر بیٹھ کے کیا کیسے گزارا ہوگا میں نے کہا دو قبریں دیکھی ہیں پہلے بھی اتنی قبریں کر میں کسی لے کے پھر قبرستان گیا میں نے ایک تازی قبر دیکھی اس کو کھوڑا مردان نظر آیا میں نے قبر چوری کرنے کے لیے ہاتھ پڑھایا تو کیا دیکھتا ہوں اس کی دونوں آنکھوں میں آگ کی کیلے گھمپی ہوئی ہیں اس کے ناک اور مو سے پیپ نکل کے سینے پہ بہہ رہی ہے اتنی بدبو ہے کہ میں سجا میرا دماغ پھڑ جائے گا میں پیچھے اٹھا آواز آئی ہو میرے زلیل بندے اس سے پوچھ ہم نے اس کی آنکھوں میں آگ کی کیلے کیوں گھمپی ہیں اس کے ناک سے مو سے پیپ نکل کے سینے پہ کیوں بہتی ہے میں نے رو کے کہا یا اللہ ہمت نہیں میں اسے سوال کر سکوں آواز آئی یہ میرا وہ زلیل بندہ ہے جو غیروں کی ماں بہن بیٹیوں کو شہوت کی نگاہ سے دیکھتا تھا یہ آنکھوں کا زنا تھا یہ دوسروں کی ماں بہن بیٹیوں کو گندی نگاہ سے شہوت سے دیکھتا تھا یا کھوکا زنا ہیں یہ تو قبر کا عذاب ہے روز محشر میں صاحب و کتاب کروں گا پھر اس کو بتاؤں گا یہ گناہ کیوں کرتا تھا میرے پیارے بھائی میرے بیٹے حدیث پاک جس نے اپنی زندگی میں ایک بار کسی کی ماں بین بیٹی کو حرام نظر سے نظر کا عذاب بھوکتے گا اس کے بعد اللہ اس کو نجات دے گا اللہ کے محبوب فرماتے ہیں حرام دیکھنے والا جب قیامت کا دن ہوگا اس کی آنکھوں میں سیسا پگلا کے ڈالا جائے گا جس سے آنکھیں پھوٹیں گی اللہ پھر آنکھیں پیدا کرے گا پھر سیسا ڈالا جائے گا رسول پاک صلی اللہ فرماتے ہیں یہ مسلسل جب تک حساب و کتاب نہ ہوگا اس کی آنکھوں کوئی عذاب دیا جائے گا یا امیر یہ تو آنکھوں سے حرام دیکھنے والے کے لئے قبر کا عذاب تھا میں تو بدکاری کیا کرتا تھا میں تو زانی تھا میرے رونکے کھڑے ہو گئے جسم کا اپنے لگا روتا روتا وہاں سے نکلا گھر آ گیا اب میں نے اللہ سے وعدہ کیا یا اللہ آج میں سچی توبہ کرتا ہوں میں نے پہلے وعدے کر کے توڑے تیری باک ذات کے سامنے میں پک قاہد کرتا ہوں آئندہ نماز کی سستی نہیں کروں گا شراب نہیں پیوں گا حرام باک آئندہ نہیں کروں گا یا امیر میں اتنا ظلیل انسان تھا اتنا قدینا انسان تھا چند دن میں طائب رہا توبہ پر قیم رہا چند دنوں کے بعد پھر میرے دل سے قبر کا خوف نکل گیا میں قسی لے کے قبر تار گیا اللہ کی قسم میں نے قتازی قبر دیکھی اسے خدا مٹی اٹائی اندر دیکھا جو مرنے والا اس کے جسم پر بچو اور سام چٹے ہوئے ہیں جسم میں کیڑے پڑے ہوئے ایسی حالہ دیکھ کے میں پریشان ہوا میں پیچھے اٹا آواز آئی زلیل انسان پوچھ ہم نے اس پر بچو سام کیوں مسلط کیے جسم میں کیڑے کیوں ڈالے میں نے کہا یا اللہ حمد نہیں میں کیسے سوال کروں آواز آئی وہ جسم جو حرام کھا کے پلتا ہے وہ جسم جو حرام کھا کے پلتا ہے وہ بچو اور سام کھاتے ہیں اور اس جسم پر سن جنم کی آق حق ہے وہ اس کو کھائے یہ تو قبر کا عذاب ہے روز محشر میرے سام یہ تیش ہوگا پھر میں پوچھوں گا تو نے اپنے جسم کو حرام کھا کر کیوں پالا تھا یا حضرت میرا ذریعہ معاشی حرام تھا میں کفن چوری کرتا تھا بیجتا تھا اسی سے کھاتا تھا اہلویال کو پالتا تھا وہ آخری قبر جب سے میں نے دیکھی پچھلی قبریں بھی یاد آتی ہیں میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں ساری رات گزر جاتی ہے مجھے نید نہیں آتی دن کو لوگ کام کرتے میں کوئی کام نہیں کر سکتا میں کھا نہیں سکتا پی نہیں سکتا میری زندگی میں زہر گل گئی میں آپ کے درہ دست پہ آیا ہوں حکم بن منوار مروان فرماتے ہیں اے رونے والے اے گناہ گار اے پاپ کرنے والے تو بتا تیرے گناہ بڑے یا زمین بڑی اس نے رو کے کہا یا امین میرے گناہ زمین سے بہت بڑے آپ نے فرمایا رونے والے بتا تیرے گناہ بڑے کہ اسمان بڑا اس نے رو کے کہا یا امیر میرے گناہ بڑے بادشاہ نے پوچھا اے رونے والے رات کو تجھے نید نہیں آتی دن کو چین نہیں آتا تو بتا تیرے گناہ بڑے کہ عرش بڑا اس نے رو کے کہا یا امیر میرے گناہ بڑے حاکم نے عرش کی اے رونے والے اے رات کو جاگ نے والے گھڑی چین نہ پانے والے بتا تیرے گناہ بڑے کہ اللہ کی رحمت بڑی حدیث پاک میں لکھا یہ تو پہلے ہی رو رہا تھا جب سنا امیر نے پوچھا بتا تیرے گناہ بڑے کہ اللہ کی رحمت بڑی اس کی چیخ نکل گئی جسم پہ کپ کپ ہی تاری ہو گئی نبی پاک فرماتے جب اللہ کا مؤمن بندہ اپنے گناہ کو یاد کر کہ اللہ کے خواب سے روتاز کا جسم کامتا ہے جب اللہ کا مؤمن بندہ اپنے گناہ کو یاد کر روتا ہے جسم پہ کپ کپ ہی تاری ہوتی ہے اللہ تعالی اس کے سارے گناہ ایسے جھاڑ دیتا ہے جس طرح موسم خضا میں درخت وں کے پتے جھڑ جاتے ہیں جب بادشاہ نے یہ سوال کیا اور رونے والے بتا تیرے گناہ بڑے کہ چیخ ماری چیخ مار کے روتا کہتا یا امیر اللہ کی رحمت کا تو کوئی صاحب و کتاب بھی نہیں ہے امیر المومنین حکم بن منوان نے کہا اللہ کے مہبوب کا فرمان ہے تیرے جتنے بھی گناہ ہیں اگر تو سچی توبہ کر لے گا اللہ تعالی تیرے سارے گناہ معاف کر دے گا اسی ممبر پر بیٹھ کے میرے رسول نے یہ فرما تھا جا میں تجھے یہی عدیث پاک سناتا ہوں تو اللہ سے سچی توبہ کر لے اللہ تعالی تیرے سارے گناہ معاف فرما دے گا میرے پیارے بھائی میرے بیٹے ہم توبہ کرتے ہیں اللہ کی قسم یہ توبہ نہیں یہ توبہ سے مزاق ہے اللہ تعالی سے مزاق ہے کوئی ماں باپ سے مزاق کرے تو کہتے ہیں کمینہ ہیں جو اللہ سے مزاق کرے گناہ کیا پھر توبہ گناہ کیا پھر توبہ توبہ نہیں مزاق بنا کے بیٹے ہوئے اگر چاہتے سچی توبہ ہو جائے اللہ کی پناہ مل جائے شیطان نفس کمزور ہو کے دور ہو جائے اللہ ایسی روحانی قوت اتا فرما دے گناہ سے بچنے والے بن جائیں سچی توبہ پر عمل کرنے والے بن جائیں اس کا طریقہ کار سمجھ لیں میرے پیارے بھائی میرے بیٹے اللہ کے محبوب نے فرمایا حدیث پاک ہے انسان کے جسم گوشت کا ٹکڑا ہے جب اس کی اصلاح ہو جاتی ہے جب وہ گوشت کا ٹکڑا ٹھیک ہو جاتا ہے جب وہ گوشت کا ٹکڑا پاک ہو جاتا ہے تو نبی پاک فرماتے سارا جسم ٹھیک ہو جاتا ہے پاک ہو جاتا ہے اللہ کے محبوب فرماتے اگر اس گوشت ٹکڑے میں خرابی پیدا ہو جائے وہ غلیز ہو جائے گندہ ہو جائے پورا جسم گندہ اور غلیز ہو جاتا ہے رسول پاک نے فرمایا اللہ وحی القلب تو جان لے وہ تیرا دل ہے دل پاک ہوگا تو نگاہ پاک ہوگی دل پاک ہوگا سوچ پاک ہوگی دل پاک ہوگا فکر پاک ہوگی دل پاک ہوگا جسارا جسم پاک ہو جائے گا اگر دل پاک نہ ہوا حج کر کے بھی مو کالا کرتا رہے گا اگر دل پاک نہ ہوا نماز پڑھ کے بھی گناہ کرتا رہے گا اگر بندہ اس ہوتا ہے اللہ کے محبوب نے فرما ہر چیز کو پاک کرنے کا کوئی نہ کوئی ذریعہ ہوتا ہے دلوں کی پاک اللہ کی ذکر سے حاصل ہوتی ہے اللہ کا ذکر دو قسم کا ایک زبان سے اللہ کا ذکر کرنا اگر زبان سے اللہ اللہ کریں سبحان اللہ پڑھیں گے کلمہ شریف پڑھیں گے دروشی پڑھیں گے قرآن پاک کی تلاوت کریں گے یہ سب زبان کا ذکر کہلاتا ہے لیکن اللہ کے محبوب فرماتے ہیں وہ اللہ کا ذکر جس کو اللہ کے فریشتے سنتے ہیں اور جس کو نہیں سنتے ہیں اللہ کا ذکر دو قسم کا ہو گیا ایک وہ اللہ کا ذکر جس کو اللہ کے فریشتے سنتے ہیں دوسرا اللہ کا ذکر جس کو فریشتے بھی نہیں سنتے رسول پاک نے فرمایا وہ اللہ کا ذکر جس کو فریشتے بھی نہیں سنتے اس ذکر سے جس کو فریشتے سنتے ہیں اس سے ستر گناہ زیادہ شاہ رکھتا ہے جتنے اللہ کے ولی بنے زمانے کے شہباز کتب عبدال بنے دل کے ذکر سے بنتے ہیں دل کا ذکر بغیر اجازت کے حاصل نہیں ہوتا زبانی ذکر آپ کر سکتے ہیں لیکن دل اللہ کا ذکر کرے یہ اجازت کے بغیر ممکن نہیں قرآن پاک دلیل اللہ تعالیٰ نے پوچھو ذکر اہل ذکر سے اگر تم نہیں جانتے ابھی آپ کو دل کے ذکر کی اجازت دوں گا پندر ہم بیس من لگیں گے طریقہ سمجھاؤں گا اگر آپ نے طریقے پہ عمل کیا سال نہیں مہینے نہیں چند دن لگیں گے اللہ آپ کے دل کی زبان کو کھول دے سال 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 موسیقی